نمسکار دوستو میرا نام ہے پردیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چینل تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ڈیجل گاڑی چلانے ہی تو ضروری ڈاکومنٹس جب بھی ہم ڈیجل کی گاڑی چلاتے ہیں ڈیپو کے اندر تو ڈرائیور اور گاڑی کے لیے جو بھی ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ضروری کاغل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چینل پہ پہلی بار آئے ہو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور جو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر کرنا چاہتا ہے ان کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو بتا سکتا ہے اور اپنے دوستوں ساتھ سیر کر سکتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ پہ گاڑی چلاتے ہو کسی بھی تیل کی گاڑی کو چلانے جاتے ہو تو آپ کے سامنے کوئی پروبلم نہیں آئے گی اور آپ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے منیجمنٹ کر پاؤ گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو بھی کچھ کام ہے بہت جلدی طریقے سے آپ کو ہو جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتا ہے ہم یہاں پہ ڈرائیور کی کی اس کو کیا کیا ڈوکومنٹس آئیے پھر آپ کو گاڑی کے بارے بتائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ڈرائیور کے نمبر ون ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ ایمپورٹنسی جاتی ہے وہ آپ سبی کو پتہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے سب سے پاس ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہے لائچنس ہے کیونکہ یہ تو سب سے ایمپورٹنسی ہوتی ہے اگر بائید میں کچھ ہو جاتا ہے ڈرگٹ نہ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کا ساتھ دیتی ہے یہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ گاڑی چلانے کے انباب تھا تو اس نے جانو اس کے کچھ نہیں کیا ہے اب سیکنڈ بات جو سیکنڈ جو ٹوپک ہے اور جو سیکنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ڈرینڈنگ کارڈ اب یہ ٹرینڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں ٹرینڈنگ کارڈ ایسا کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو ڈیپورٹن کے انجر گاڑی چالنے کی انبابتی دیتا ہے اور اس سے یہ جاہر ہوتا ہے ہائیو لائچنس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی چلانے آتی ہے اس سے یہ جاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیپورٹن گاڑی چلانے آتی ہے اس کا انبابتا ہے اس کے آپ نے ٹرینڈنگ لے رکھتی ہے تو آپ کے لئے ٹرینڈنگ کارڈ جروری ہے اور یہ بنتا ہے تین ہزار روپے گا ٹھیک ہے اب اس سے بھی امپورٹن چیز ہے یہاں پہ ہر نمبر بات کریں گے جو ہمارا کارڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جو کارڈ ہوتا ہے ہمارے انٹری ہوتی ہے اندر گیٹ کے اندر اور اس سے ہم گاڑی کو بھرتے ہیں تو وہ کارڈ ہمارا ضرور ہوتا ہے آئی کارڈ اس کو بول سکتے ہیں ہماری ایک پہچان ہوتی ہے جس سے ہم ڈیپورٹن گاڑی کو بھر سکتے ہیں اس پہ ہمارے سیریل وائز نمبر ہوتے ہیں اس سے ہم اگر پرمیشن لے سکتے ہیں کچھ اور گاڑی کو بھی ہم بھروا سکتے ہیں یہ تین چیزیں تو ایمپورٹن ہوئی گئی دیگھیں چوتھا ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ ڈیپورٹن کو اندر گاڑی چلانے کے لیے آپ کے پاس میڈیکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کو گاڑی نہیں بھرنے جائیں گے ٹھیک ہے میڈیکل ٹیسٹ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہونا چاہیے تو اور ایک فل یونی فورم فل ڈریس ہونی چاہیے آپ کی فل ڈریس ہونی چاہیے اور اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں تھی اس گاڑی کے ساتھ ایک کنڈیکٹر بھی ہونا چاہیے تو یہ تو اس کے مین مین سے ٹوپک تھے ڈریس ہونی چاہیے پس ٹوپک بتائیں آپ کو منٹ ٹوپک تو یہ ہیں ہے ڈریس ہونی چاہیے سو ابھی آپ کی گاڑی جو ہے اندر ان لوڈ ہوگی اس کا بھی ہاں ہاں ایک جو سا اسے ایمپورٹینٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہے وہ سب سے فرسٹ مارتا ہے یا پھر اس کو چھٹا نمبر مان لیئے کی پولیس ویریفکیشن ٹھیک ہے پولیس ویریفکیشن آپ کی لیے بہت ضروری ہے اس سے آپ کا کاڑ بنتا ہے ہمیں گے کنڈکٹر کا بھی پہلے کاڑ بنے گا جو پولیس ویریفکیشن ہوگے پہلے نمبر پہ کارڑ بنے گا اس کے بعد آگے کاروائی کی جائے گی اور کنڈکٹ پہ جب تک نہیں جائے گا تب تک آپ کی گارڈی کو نہیں بھرا جائے گا دو آدمی ہوتا ہے وہاں پہ تب ہی آپ کی گارڈی کو بھرا جائے گا دو آدمی ہوتا ہے وہاں پہ گارڈی بھرا جائے گا یہ تو موٹی موٹی سی بات ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے کچھ important وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو گارڈی کے لیے گارڈی کے لیے آپ کے پاس سب سے ضروری کیا ہونے چاہیے چلیے اب بات کرتے ہیں گارڈی کے بارے میں کی آپ کے پاس ضروری ڈوکومنٹس کیا کیا ہوں تھی گارڈی کے لیے ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں بتا ہوں گا آپ کو گارڈی کے بارے میں گارڈی میں سب سے نمبر ون پھل ڈوکومنٹس ٹھیک ہے سب سے پہلے جائے گی پھل ڈوکومنٹس ہونا چاہیے اور گارڈی میں کوئی کمی نہیں ہون چاہیے پھل ریپیئر اگر گارڈی کا ایک سیسا بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی نیا ڈالنا چاہیے اس کو پرانا کمپلی نہیں چلا گی ٹھیک ہے تو پوری چلی کے سے کمپلیٹ ہونی چاہیے گارڈی تب ہی آنپ ہی گارڈی اندر جائے گی بھرنے کے لیے اور اس ٹیپ نہیں گارڈی کے اندر ہونی چاہیے بلدوں کی ایسٹرہ ٹائر ٹھیک ہے یہ آپ کا جب ہونا چاہیے اور چھوٹا ایک سمال سلینڈر ایک بیگ سلینڈر ٹھیک ہے یہ دونوں سلینڈر آپ کے ہونا چاہیے اور جو بھی ٹائم ٹائم پہ کلویشن چارٹ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہے اور آپ آسانی سے گارڈی کو جو ہے لگا سکے اور بھر سکے تو دیکھیں یہ کچھ دو کومنٹس تو فیلال ہیں اور بھی ہے اس میں گارڈی میں اب بھی بتاؤں گا میں گارڈی میں اور دو کومنٹس ہے اور کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے ایک جائش میری آپ سے یہی رہتی ہے کہ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں ساتھ ویڈیو کو اور چینل پر نیو سسکرائی پر دیں کیونکہ اس پرکار کا ویڈیو ہم بہت جو ہے میرے کر کے بناتے ہیں آپ کے لئے بہت ٹائم نکال کے بناتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے میں اور گارڈی کے اندر ڈپروڈ 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 ہونے چاہیے اور بس یہ چیزیں آپ کی کمپیٹ ہونے چاہیے تب آپ کی گارڈی اندر جائے گی یہ کچھ آپ کی ڈکومنٹس جو بھی ڈکومنٹس وہ آپ کی کمپیٹ ہونے چاہیے ڈپروڈ 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 تو یہ کچھ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی پسند آئیت لائک اور ستبیت ڈپروڈ جو بھی دوستر ساتھ شیئر کر دینا جسے آپ کو کسی پرکار کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ملتی رہے ہیں شیئر جو بھی آپ کی ڈپروڈ 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 انٹران کے لئے گارڈی اور ڈرائیور کے لئے تو لائک سبکرائب اور شیئر پس کے جاؤں نیچے کومنٹ بھی ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی